گوریکور میں عام آدمی کے لیے ٹیکہ کرن کی سروع سوموار سے ہو گئی ہے پہلے دن ساٹھ سال کے اوپر ٹیکہ لگوانے والے بزرگوں میں جم کر اتصاہ دکھا اس کا نتیزہ یاہ رہا کہ جہاں پہلے دن تین بوتھوں پر تین سو لوگوں کو ٹیکہ لگوانے کا لقش رکھا گیا تھا اس کے ساپے ایکش تین سو اکسٹھ لوگوں نے ٹیکہ لگوائیا اس میں دو سو بتیس پرس اور ایک سو انتیس محلائیں ٹیکہ لگوائیں کل ایک سو بیس دسملوں تین فیصدی ٹیکہ کرن ہوا ٹیکہ کرن کا ادھ گھاٹن مہا پورسی ترام جیسوال اور جلادکاری کے بزن پانجن نے فیٹہ کارٹ کر کیا آپ کو بتا دے کوویڈ ٹیکہ کرن کے لیے پہلے دن کے وال تین بوتھ بنائے گئے تھے ان میں جلہ اسپتال بی آئی ڈی میٹکل کالیج اور شاہے گلوبل ہسپٹل سامل تھا سرکاری اسپتالوں میں نسلک اور نیزی اسپتال میں دھائی سو روپے سلک دے کا ٹیکہ کرن کی ویوستہ کی گئے تھے صبح ساڑے دس بجے سے ہی ٹیکہ کرن شروع ہوا تینوں بوتھوں پر سرکشہ کی پریابت ویوستہ تھی جلا اسپتال اور بی آئر ڈی میں ویکسین کے ساتھ ہی ایمیرجنسی دواؤں کی کٹ پریابت ماترہ میں اپلک دی تھی جبکہ شاہے گلوبل ہسپٹل نے خود ہی سارے انتظام کیے تھے پہلی بار عام ناغرکوں کو ٹیکہ لگا تو لوگوں کو تھوڑی اُلجھن بھی تھی لیکن جیسے جیسے ٹیکہ لگتا گیا لوگوں کی سنکھیاں بڑھتی گئی ساٹھ ورس سے ادھک لوگوں میں زبردست عصہ دیکھا گیا جبکہ پیتالیس سے انسٹ کے بیچ بیمار لوگ بھی ٹیکہ کرن کرانے آئے تھے زوران جلا اسپتال اور شاہے گلوبل ہسپٹل میں سی امو ڈاکٹر سودھاکر پانڈے و جلا پرتیرکشن ادھکاری ڈاکٹر نیرش کمار پانڈے نے نرکشن کر ویوستہ دیکھی تینوں بوثوں پر کوویڈ پروٹوکال کا پالن کرتے ہوئے ٹیکہ کرن ہو رہا تھا ٹیکہ لگانے والے ویکسینیٹر کو یہاں سمجھ جایا بھی جا رہا تھا کہ جسے ٹیکہ لگائے انہیں پانچ منت ضرور بتائیں اس سمبند میں سی امو ڈاکٹر سودھاکر پانڈے نے بتایا کہ جلا اسپتال اور بی آر ڈی میں جہاں نسول کے ٹیکہ کرن ہو رہا تھا وہیں شہر میں ایک ماتر شاہے گلوبل ہسپٹل میں شاسن کی اور سے نردھارے دھائی سو روپے میں ٹیکہ کرن ہوا یہاں بھی ٹیکہ کرن کے پرتی لوگوں میں جبردس اصحہ دیکھنے کو ملا سو لوگوں کا لکش رکھا گیا تھا لکش کے ساپیکش سو پرتیسٹ ٹیکہ کرن ہوا سمیہ بی جانی کے کارن منگلوار کو کئی لوگوں نے ٹیکہ لگوانے کی بات کہی ہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے شاہے گلوبل ہسپٹل کے نیدیشک ڈاکٹر شیف شنکر شاہی مہا پور سیتا رام جیسوال سی امو ڈاکٹر سودھاکر پانڈے اور جلادیکاری کے وزیند پانڈین نے کہا ٹی بیٹم ٹی بیٹم ٹی بیٹم ٹی بیٹم ملتا ہے یہ پیچھے میں ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے یا ہمکہ 9 نوائل نمبر چوراں میرے سباؤن کے ہائی کبھیل سیر سو جیٹ لکھا ہے ہائی سیڈیٹ یہی پر لگے گا ہائی آنکاو بمیازا ماسک مہیں لگایا ہے لگایا ہے وہ تو آپ تو حتی کبھیل لگا کر دو گے سوار لگا ہے لگا ہے لگا ہے لگا ہے میں تو دو بار بورد دے جاؤ تو آپ تو جانتے ہیں موسیقی 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 بیکسین پروائیڈ کریں گے بیکسین آپ کو سیوم واپس سے بیکسین کررے ملے کر آنا ہوگا آپ کو ملے پراپر اسٹور کرنا ہوگا چار سے آٹھ ڈیگری ٹیمپلیٹر پر بیکسین کو لگانا اگر کسی کو کوئی پرسانی ہوتی ہے کوئی کجولٹی آتی اس کو منیج کرنا پرسین کو آدھے گھنٹی لگانے بعد ویٹنگیریں بیٹھنا ہے یہ سارا آپ کا کام ہوگا جس میں ایک سو پچاس روپے ہم گورنمنٹ کو بیکسین کا پہ کر رہے ہیں اور سوربے ہم کو ملتا ڈھائے سوربے پر ڈوڈ ہے آج جو ڈوڈ لگ رہا ہے مریض دو سو پچاس روپے دیا آج کا ڈوڈ لگ گیا ہے پھر دوسرا ڈوڈ پہلی اپریڈ کو لگے گا اس دن مریض کو دو سو پچاس روپے دینا پڑے گا دوسرا ڈوڈ لگے گا بیکسین لگانے بعد ہم اس کو آدھے گھنٹے ہر میں اس کو بیٹھاتے ہیں اگر کسی کو کوئی سمسیا ہوتی ہے ابھی تک کچھ نہیں ہوئی ہے لیں گر کچھ ہوگی تو اس کو ڈیل کیا جائے اس کی پولی تیاری ہم کر چکے ہیں آج سو میں تیس چالیز بیٹھ کھالی کر کسی لیے رکھا گیا کہ کہیں گر کوئی سی انونی گھٹنا ہوتی ہے تو اس کو اچھی طرح نہیں ڈیل کیا جا سکتا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ think for waste prepare for us ہم تیاری کر کے رکھیں ابھی تو کوئی اپری گھٹنا نہیں ہوئی ہے سرو سی ٹیکہ ہماری ہے لگ رہا جب سے سرکار چالو کی ہے پہلے سیوم میں آپ اس کے لوگ آتے تھے ہمارے ستھان کی یوز کرتے تھے خود لگاتے وہ نیسلک ہوتا تھا لیکن آج سے ہم لوگ کا ٹیکہ پیڑ ہے سرکار بڑا ٹیکہ نیسلک ہے دیکھیں جو سوات سمنترالیس ایک آئیڈ لائن ہے یہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سینیر سیٹیجن جن کی عمر ساٹھ سال سے زیادے ہیں ان کو سب کو بیکسین لگنا ہے اور جو کو ماربیڈ کنڈیشن کے مریض ہیں جیسے جس کو سگر ہے بی پی ہے کینسر کے مریض ہیں گردہ خراب ہیں جن کو کورونا زیادہ اچھتی پہنچا سکتا ہے ایسے لوگوں کی ایج میں ریلیکسیشن دیا گیا ہے اس میں پیتالیس سال سے لے کے انسر سال 45 to 59 ایر کی ایج گروہ کو ان کو لگانا جن کو کو ماربیڈ کنڈیشن ہے 45 سال سے کم عمر کے لوگوں کو ٹھیکہ لگانے کے انمتھ ہم کو نہیں ملی ہوئی ہے اس کے لئے آپ لوگ کوئی پورٹر پر میسیج کریں گے یا کوئی بھی آ کے اور اپنی پریشانی بتا کے آپ سے ٹھیکہ لگا سکتے ہیں نہیں میسیج ہمارا کرنا نہیں ہے میسیج نیوز پیپر نکلا ہوگا ہے پبلک کو اویے دیا گیا ہے اس میں دو طرح سے ریسٹیشن کرنا پڑتا ہے یا تو خود پبلک پلے سٹور میں جا کے کو بیڈ ڈیو بیڈ ڈیو بیڈ ڈین کر کے اپنا ریسٹیشن کر سکتا ہے اس کو آپ سن ملے گا کس اسٹال میں لگوا سکتا ہے چونکہ آج کیونسائی گلوبال اسٹال میں انمت ملی ہے آج تو مجبوری ہمارے لگنا ہے کل پرسو ہو سکتا ہے اور اسٹال بھی آگے آئے ان لوگ پر اسے ملے تو اس میں آپ سن رہے گا کون اسٹال میں جا کے کیا لگا رہا ہے پبلک کو اسٹال کا اپسن ہے اس میں کیا بیڈ ڈین ہے اس کا آپ سن نہیں ہے ہمارے کوبیشی لگ رہی ہے وہ تو کوئی کوبیش لگے کچھ اور لگے ہمارے کوبیشی لگ رہی ہے دوسرا آپ سن ہے اگر کوئی مان لیے کمپیٹر کا جمع نہیں ہے ریسٹیشن نہیں کرا پڑتا ہے کم پڑھا لکھا وہ آئے گا تو ہمارے ہمیں ریسٹیشن کرانے کے آپ سن ہے سب کچھ پورٹل پر اپلوڈ ہوگا ریسٹیشن ہونے کے بعد ہی بیکسین لگے گا یا ہم کرا یا خود کرا کریں اگر خود کرا کریں آتے ہیں تو میرے لئے سبزہ ہوتی ہے آرام سے لگ جاتا ہے ہم کو کرنا ہوتا ہے تو اس بھیڑ میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے یہ آج یہ کہیں دن لگے گا کہ اس کے لئے ہفتے میں کوئی دن جائے گا نہیں ہمارے ہاتھ تو ایسا کچھ نہیں ہم کو چونکہ بیکسین کے لئے پیمن کرنا ہوتا ہے اور بیکسین لانا لگانا تو میں نے ڈیلی میں ڈیلی کیل پلان برنا لیا ہوں ابھی میرے پاس اسٹیٹ بینک لوگوں کو فون آیا ہمارے دو سو کمپنا کرمچاری ہیں تو میں ہی کراٹی رکھ دیا پیتالیس آر پوٹیناری یہ چیزیں اب لگا سکنے تو گروپ میں لوگ لگانے کے لئے دھیر سارے افر آ رہا ہیں تو ہمارے پراتی دن لگے گا میں ایک اللہ کسانے سیکٹر بنوا چکا ہوں جس میں ہمارے سٹاپ جو ٹیننگ کیے جا چکے ہیں بیسین لگانے کے لئے جس کو اچھی سو اچھی تری سے لگا جا سکے وہ ایک ٹیم ہے وہ خوبی نیوہا رہی ہے اور ہم بھی اس کو روج لگائیں گے اس میں کوئی سمسل نہیں ہوں آج کتنے اب تک کتنے لوگوں نے آپ کو ہاں ٹیکہ کر آیا ٹیکہ کر دب کرانے کے دور کسی کو کسی پڑا کسی دکت ہو ابھی جس پچاس لوگوں کا ٹیکہ پورا ہو چکا ہمارے چونکہ پانچ بائل آئے تھی پھر بائل لینے لوگ گئے ہیں میں کل دس بائل کھڑ دا تھا تو پچاس کا ہو چکا کسی کو کوئی سمسل نہیں ہے بہت لوگ بیٹھے اپنا چائپانی پہیں آرام سے لوگ گئے ہیں اب تک ایک ڈر تھا کہ آج سینئر سیٹیجن کو لگ رہا جس کو منصار سے زیادے ہے یا بیمار لوگوں کو لگ رہا ہے ہنٹ لائنر ہیلتھ ورگوں کو لگنے میں تھی وہ تو خود ایمون ہے خود اشٹاگ ہے آج مجھے بہت ڈر تھا کہ کوئی گھٹنا ہو سکتی ہے لیکن بھگوان جی کے پاس اوپر والے کے دیا سے ابھی تک کسی کوئی ریاقصر نہیں ہوا ہے کوئی اپنی گھٹنا نہیں ہو کسی کوئی اس طرح سمسل نہیں ہے پچاس انہوں کا ٹھیکہ لگ چکا ہے اس کے آگے بھی لگ رہا ہے بھارت سرکار کی گائیڈ لائن کے امسار سار سے اوپر والوں کو ٹھیکہ کرنے کی ایک تاریس سے حرمتی ساتھ عباہ کو دی گئی ہے اسی کے تحت ڈی ایم اور سی امو نے مجھے جانکاری دی ہے اور ٹھیکہ کرانے کے لیے نیویدن کیا ہے اسی کے تحت سہر کا ایک جمعار ناغرک ہونے کے ناتے میں نے صدر ہسپیٹل میں سی امو کے نردیشن میں ٹھیکہ کرن کر آیا ہے بھارت کے بیگیانکوں کی موڈی جی کے نتویت میں علم سمائے میں جو یہ ٹھیکہ بنایا ہے یہ دنیا کی قواسطر چکیت کر دیا ہے بھارت نے صدی کیا ہے کہ ہم سواسط کے ستر میں بھی اگرگنی ہیں اپنے دیش کے ناغرکوں کے ساتھ ساتھ انہ دیشوں کو بھی ٹھیکہ ہمارے موڈی جی نے بھیجا ہے بھارت کی سنسکرتی رہی ہے سب سبی سبی پریوار کو پیسٹو کے پوری پریوار کو بھارت ایک مانتا ہے اور اسی کے تحت یہ کام ہوا ہے اور بہت دنیا میں یہ سندیش کیا ہے کہ بھارت کا ٹھیکہ جو سوادیسی ہے پوری طرح سے وہ اونچ کو ٹھیکہ ہے اور میں یہاں کے ناغرکوں سے آگرہ کرتا ہوں کہ سرکار کی گائیڈ لائن کے امسار ٹھیکہ کرن کرائیں اور ٹھیکہ کرن کرائیں اس میں کسی طرح کی کوئی پرسانی نہیں ہو مجھے دو گھنٹہ ٹھیکہ کرن کرائے ہوئے ہو گیا ہے مجھے بیکتی کا تروپ سے کسی طرح کوئی پرسانی نہیں ہے ایا بچاؤ کا ایک بہتر طریقہ ہے آنے والے دنوں میں ہم جس طرح سے بیماری اپھائل رہی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ کمپرسلی سبھی لوگ سرکار کے گائیڈ لائن کے امسار ٹھیکہ کرن کرائیں آج سے تھرڈ فیس کا ویکشنیشن شروع ہو گیا ہے جس میں ساٹھ سال سے اوپر کے اللہ بھارتیوں کو اور پہتالیس سال سے اوپر کے جو لوگ بھی کسی بیماری سے پرسیت ہیں ان لوگوں کو ویکشنیشن ہونا ہے آج سے چالوں ہو گیا ہے اور آج ہمارے جلے میں تین جگہوں پر چلچین کیا گیا تھا ایک ہمارا جلہ ہسپتال دوسرا میڈکل کالیج تیسرا ساہی گروبال ہسپیٹل دھار تینوں میں سو سو لوگوں کا پنجی کرن ہو گیا تھا اس میں سب کو ویکشنیشن لگائے گئے لیکن ہمارے لکس سے کہیں زیادہ لوگوں نے ویکشنیٹ کرایا اور ہم ایک سو چالیس پرشنٹ تک ہم ویکشنیٹ کرا لیے سب اس میں جو پرائیویٹ ہسپتالوں میں ٹھیکہ لگنا ہے پرائیویٹ ہسپیٹلز کو ڈھائی سو روپے پر پرتی ڈوز ویکشنیشن کا پیسہ بھارتی سو سو لیں گے جس میں کی ٹیٹھ سو روپے میں وہ سرکار سے ویکشن خریدیں گے اور سو روپے وہ نگوائی چارچ لے سکتے ہیں تو پہلے وہ بھارت سرکار کی ایکاؤنٹ میں ہر پرتی ڈوز ڈیٹھ سو روپے جمع کر کے اور اس کی رشید ہمارے بیباگ کو دیں گے ہمارے بیباگ جو ہے اسی انگروپ ویکشن سپلائی کرے گا اور وہ لوگ اپنا ویکشن آئیں گے وہ اپنا ویکشن کاریئر لے آئیں گے اسی کے بیکٹیریئر میں ہم ویکشن دے دیتے ہیں سر یہ آگے اور ہسپتار بہایا جائیں گے یا انہیں ہسپتاروں پر اگلتے ہیں نہیں آگے اور ہسپٹر ہمارے چونسٹھ ہسپٹر جو ہیں جو آشمان بھارتے ہو جاناں سے آکشادیت ہیں وہ سب لوگ ان کو ریکنائز کیا گیا ہے وہ ان میں میکزموم لوگ چاہیں گے اور وہ لوگ اپنا ویکشن کرا تے رہیں گے کب سے یہ پرکریاں انہیں اسپتاروں میں لوگوں کو ملنے لگے ہیں اب سرکار کی گائیڈ لائن آتے ہی ان کو اللہو کر دیا جائے گا سر آج جو تین اسپتاروں میں ٹیکہ کرن ہوا ہے یہ آگے بھی چلے گا یا اس کے بعد لوگ دی جائے گا نہیں اب تو چار پانچ میں جو ٹیکہ کرن ہونا ہے اس میں ہمارے سیکنڈ ڈوز کے جو چار پانچ پر پیری سیکنڈ ڈوز لگے گا اسی کے ساتھ ساتھ جب سرکار چاہتی ہے اگر ہمارے بیپاک چاہے گا تو پیر ہم ٹیکہ کرن اور آگے بڑھائیں گے آئے تو اس کے بعد کل سے بعد رسائیڈ ہو گئے سر یہ جو پرائیڈ اسپتاروں میں ٹیکہ لگوانے آئیں گے تو کیا انہیں اپنے ساتھ کیا آئیڈی بیدار آئیڈی کارڈ آئیڈی کارڈ میں آدھار کارڈ جو ایج بریفکیشن کیلئے رہے گا اور اگر جو کو ماربیڈ ہیں جو پیتالی سال کے اوپر سے جتنے بھی بیمار ہیں وہ اپنا ایک میڈیکل پریسکریشن کا پرچہ لے آئے گے اس کو دیکھ کر کے ہمارے ہیلتھ ورکر سے ایسس کریں گے کہ یہ ان کو نگا جا سکتا ہے مار سے ہم لوگ نیا فیس میں جا رہے ہیں ایک طرف سے آزادی فیس کہلا سکتے ہیں تاکہ جو پہلے دو چھرن میں جو ویکسینیشن کا ابھیان چلی تھی اس پہ جو فرنٹ لین اور کر کے تھے پھر میڈیکل سٹیف کے لیے تھے اس پہ جو جاتا ترق ہم لوگ تقریبا تو فرسٹ راؤن میں بائیس ہزار لوگ اور سکنڈ راؤن میں ساٹھ ہزار لوگ کا کور کیے آج سے جو بزرگ لوگ کے کاسطور پہ جو ساٹھ سال کو اوپر لوگ ہیں اور جو گمبیر بیمار سے گرست لوگ ہیں پینتالیس سال کو بھی اوپر ہے کسی بیماری سے گرست ہے انہی لوگ کا گورنمنٹ نے کافی ریلاکس کرا کر کے پالیسی بنایا اس پہ سرکاری جو میکمہ کے علاوہ جو پریویٹ سنسطہ ہے کاسطور پہ ہمارا آیشمان بھارت کا جو ایمپینل ہاسپٹل اور پریویٹ ہاسپٹل ہے انہی کے مادیم سے بھی لگانے کے لیے آج پرارم ہوا ہے پریویٹ ہاسپٹل میں ڈھائی سو روپیا پرتی ویکسینیشن کے ساب سے لگے گا اور گورنمنٹ جو میکمہ میں کوئی شلک نہیں لگے گی اور اس سے جیادہ ترک ہمارا جو ورگ ہے کاسطور پہ ویلنرابل گروپ کہتے ہیں بہت کمزور ورگ کہتے ہیں بہت ٹارگٹڈ گروپ کہتے ہیں اسی بیماری سے جو اشنگ کا زیادہ ہے اثر پڑھنے کا جو مرنے کا پھونی کے کور کر رہے ہیں اس سے ہم لوگ کاسطور پہ جو سینئر سیٹیزن کا ہے انہی کا جان بچا سکتے ہیں اور گمبیر بیماری لوگ جو جان بچا سکتے ہیں اسی کا پہل ہو رہا ہے میں آپ سے بھی نویدن کرتا ہوں میڈیا ساتھیوں سے آج یہ پہل شروعات ہو رہا ہے آپ آج سے جو آپ کے گھر میں بھی کوئی وزورگ ہوں گے کوئی بیمار لوگ ہوں گے ان کا لے آ کر کے دو وکلپ ہے آندی سپارٹ جا کر کے آپ آئیڈی آئیڈی کارڈ کے ساتھ آپ ریجیسٹیشن کرا کر کے لگا سکتے ہیں نئے تو کووین پورٹل میں جا کر کے گھر بیٹے آپ آن لین ریجیسٹیشن کرا کر کے پھر آ سکتے ہیں دونوں وکلپ آپ کے سامنے ہیں بٹ آپ کو بھاری آنے سے ضرور ویکسینیشن لگا دیجئے تب تک تین مول منتر ہمیشہ یاد رکھیں ماس پہنے چھے فٹ کا دھوری ہے اور ہاتھ بار بار دونا یہ تینوں مول منتر کا نہ اور بہت سارے ٹریل کے باد مشکت کے باد ہمارا سائنٹیسٹ اور ڈاکٹر نے اس کو بنایا ہے اس لئے جو پہلے سے دیکھ رہے ہیں جو ہنڈر پرسنٹ ہو جاتا ہے تب یہی ویکس نیشن ہے آپ کو سیوگ کے روپ سے رہے گا آپ سرکشا کے روپ سے رہے گا اس لئے میں نیویتن کرتا ہوں ضرور آکر آپ لوگ کسی بیویتن